الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله اللمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبیعہم بحسان الہم الدین اما بعد محترم عزرات اللہ رب العزت کا فرمان ہے وذکر فإن الذکراتن فعل مؤمنین کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمنوں کو نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت یہ فائدہ مند ہے مؤمنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو نصیحت اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اور ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا خالق اور مالک ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے ان تمام چیزوں کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے اور آپ کو نبی بنائے جانے کا مقصد یہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے جنہوں نے آپ کو نبی اور رسول مانا ہے کہ آپ کی اس دعوت کو قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں لیکن انسان روز مرہ کی زندگی گزارتے ہوئے ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں یہ چیزیں انسان کے دل اور دماغ سے اتر جاتی ہیں انسان اس سلسلے میں گفلت کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ دہائے بگاہے لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو نصیحت کریں اس لئے کہ نصیحت لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایمان ہے انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے دنیاوی زندگی کے اندر مصروف ہو جاتا ہے اور اپنے تخلیق کے مقصد کو نظر انداز کرنے لگ جاتا ہے اس طرح کی مجلسیں اگر منقید کی جائیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہوتی ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا اور آپ کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث انبیاء کے وارث علماء ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی مجلسیں قائم کرتے رہیں ایسے مواقع تلاش کرتے رہیں جہاں پر اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لئے ابھارا جائے اور انہیں نصیحت کی جائے اسی نصیحت کے پیش نظر یہ مجلس قائم کی گئی ہے تاکہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں وہ غفلت ہمارے اندر سے دور ہو جائے اور اس طرح کے پروگرام ہمارے یہاں اکثر منقد ہوتے رہتے ہیں لیکن چونکہ یہ موقع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے درمیان ہماری جماعت کے انتہائی باوقار اور انتہائی ذی علم اور متحرک عالم دین تصریف فرما ہے اس لئے ہمارے لئے یہ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی اگر ہم آپ کے واضح نصیحت سے استفادہ کریں اور اس سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں اس لئے کہ ہر انسان کے کہنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے وہی بات کوئی اور انسان کہتا ہے دل میں وہ بات اثر نہیں کرتی ہے لیکن کسی اور کے کہنے سے وہی بات باثر ہو جاتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے اس لئے ہمارے لئے یہ خوش قسمتی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ آپ کی آمد سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو آپ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی جانب موڑیں اللہ کے دین کی جانب رغبت اپنے اندر پیدا کریں اس لئے میں اپنے گاؤں کے تمام باشندوں سے تمام اہل اسلام سے خاص طور سے میں گزارش کروں گا کہ آپ دشریف لائیں مسجد کے اندر اور اس پروگرام کو سنیں اور اپنے دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیں کہ اتنی دور سے چل کر کر کوئی عظیم علمی شخصیت ہمارے درمیان آئی ہے اور اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہماری بننصیبی کی بات ہے اور ہر موقع پر اس سے پہلے گدستہ مواقع پر جب بھی اس طرح کے پروگرام ہوئے ہیں تو ہمارے نوجوانوں نے خاص طور پر ہمارے نوجوان بچوں نے اور خواتین نے اس میں دل تسبیلی ہے بڑھ چڑھ کر مسجدوں کے اندر وہ آئے ہیں اس لئے مجھے امید ہے اور گزارش ہے اپنے نوجوان بھائیوں سے جو شادی بیاہ کے موقع پر یہاں آئے ہوئے ہیں ان سے بھی کہ آپ مسجد کے اندر تشریف لائے زیادہ زیادہ تعداد میں پہنچیں تاکہ خطیبِ گرامی قدر بھی آپ کو دیکھیں اور ان کو بھی حوصلہ ہو کہ ہاں آپ ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ صحیح سے اپنی بات آپ کے سامنے پیش کریں اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں ہمارے درمیان جناب مولانا محمد الرحمانی حفظ اللہ وتولہ تشریف فرما ہے آپ مولانا عبدالقلام آزاد اسلامی اویکننگ سنٹر کے نام سے ایک عظیم ادارہ دہلی کے اندر قائم ہے جس کے ماتحت بہت سارے عالی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں ان اداروں میں نمائی ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل ہے جہاں پر ادنہ سے لے کر فضیلت تک کی تعلیم دی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے یہ شکر اور احسان ہے کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر وہ مدارس جہاں پر ٹھوس بنیادوں پر دین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے اور دین اسلام خالص کتاب و سنت کی منحج پر جہاں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے اگر موازنہ کیا جائے تو پوری دنیا کے جو نمائی ادارے ہیں ان اداروں میں سے وہ ایک ادارہ ہے جس کے بانی جناب علامہ عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ نے یہاں سے ہمارے جامعہ سراج علوم سے تعلیم حاصل کی تھی اور آپ کی شخصیت کی تعمیر میں اور شخصیت کی ترقی میں آپ کی شخصیت کی نکھار میں جناب علامہ محمد اقبال رحمانی رحمہ اللہ کا کافی کردار تھا آپ ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ کس طرح سے مولانا رحمہ اللہ نے آپ کی شخصیت کی تعمیر میں آپ کے اندر علمی جلا بخشنے میں اور ہر طرح سے آپ کا تعاون کرنے میں آپ نے ساتھ دیا اور آپ یعنی علامہ عبد الحمید رحمہ اللہ کا یہ بڑکپن تھا ان کا توازو تھا کہ کتنے بڑے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو ان کا تعریمی مرحلہ تھا جو اس وقت ماحول تھا اس کا وہ ذکر بڑے ہی فخر کے ساتھ کرتے تھے جبکہ بہت سارے لوگ جم مال نار ہو جاتے ہیں یا بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اپنی ماضی کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے باپ کی اولاد تھے ہزار بھی کہاں ہمارے یہاں پودینہ بویا جاتا ہے اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ نے ہمیشہ اپنی ماضی کو یاد رکھا اور فخر کے ساتھ کہا کہ کس طرح سے میں جامعہ سراج علوم کی اندر تعلیم حاصل کرتا تھا اور کس طرح سے مولا اقبال رحمہ اللہ میرا تعاون کرتے تھے تو یہ آپ کا یہ ایک بڑا پن تھا اور اسی تماظوں اور ان کے ساری اور علمی ذوق کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تو آپ کے بعد اس ذمہ داری کو جناب مولانا محمد رحمانی جو میرے استاذ بھی ہیں دعوت کیسے کی جائے دعوت دین کے کیا اصول و ذوابی تو یہ مادہ آپ نے ہمیں پڑھایا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے عمر میں اضافہ فرمائے اور علامہ عبدالحمید رحمہ اللہ نے جو درخت لگایا ہے تعلیم کا جو ادارہ قائم کیا ہے جس سے پوری دنیا کے اندر وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالی اس ادارے کو بہت نفوبی چلانے کی توفیق ادا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فتنوں سے ادارے کو محفوظ رکھے اس لیے کہ بہت سارے حاسدین کی حاسدانہ نگاہیں اس ادارے پر ہیں اللہ تعالی اس کو ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے میں بڑے ہی عدب و اترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں جناب مولانا محمد الرحمانی حفظ اللہ کو یہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کے سامنے اپنا خطاب پیس فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم محمد علی آلہ وآصحابہ المعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لكم عدو مبین فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان اللہ عزیز حكیم محترم سامعین اکرام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں بوڑی ہار کی اس سرزمین پر جہاں سے جماعت اہل حدیث کی بڑی شخصیات گزری ہوں اور ایک قدیم ادارہ ایک طویل مدد سے شریعت اسلامیہ قرآن و سنت اور منحج سلف کی خدمات انجام دے رہا ہو اس سرزمین پر اگر لوگوں کو تذکیر کرانی پڑے اور اسلام کا پیغام بار بار یاد دلانا پڑے تو بزاتے خود یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایسی سرزمین جس سرزمین پر قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء نے اپنی پوری زندگی تجدی یہاں آ کر کے زندگی گزار ڈالی طلبہ کو بیٹھا کر کے کلاسوں میں مسجدوں میں قرآن و سنت اور منحج سلف کا درس دیا اور جو چراغ یہاں پر جلایا گیا وہ ساری دنیا کو روشن کرنے کے لیے کام آتا رہا آج اس سرزمین پر بلکہ دنیا کے تمام خطوں میں اور کسی بھی مسلم ملاتے میں یا کسی بھی آبادی کے درمیان چلے جائیں تو ہم کو اس بات کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تذکیر اور قرآن و سنت کی تعلیم کا درس ہر جگہ پر ماند پڑتا نظر آ رہا ہے مسجدیں بڑی آن بان کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں مسجدوں کی تعداد اگر گننی ہو تو انسان گنتے گنتے بھول جائے کی تعداد کتنی پہنچی تھی مسلم گھرانوں کو مسلم آبادیوں کو شمار کرنا ہو تو ایسی صورت میں ہم تھک جائیں لیکن اس کے انجام تک نہ پہنچ سکیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد ویران ہیں مدرس ویران ہیں ہمارے گھرانوں میں نمازیں چھوڑ کر کے سونے والوں سے ہمارے گھرانے آباد ہیں اور مسجد ویران پڑی ہیں مزار آباد ہیں بازار آباد ہیں خواتین بے پردہ ہیں نوجوان بے راہ روی کے شکار ہیں اور جو بھی چیزیں آپ کے سامنے گنوائی جائیں اس میں مبالغہ بھی کر دیا جائے تو غلط بیانی نہیں ہوگی یہ صورتحال ہے آج کے دور میں اگر مسلمان ایک جانب اس بات کا شکوا کرتا ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں ہم کو فلسطین میں یا دنیا کے مختلف خطوں میں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم اس انداز کی زندگی گزارتے ہیں ہمارے اوپر مظالم کیے جاتے ہیں ہمارا خون بہایا جاتا ہے ہمارے معصوب بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے ہماری مسجدیں گرا دی جاتی ہیں ہمارے مدر سے بند کر دیے جاتے ہیں ہمارے علماء کی توہین کی جاتی ہے تو اگر ان چیزوں کا شکوا ایک جانب ہم لوگ کرتے ہیں تو دوسری جانب یہ شکوا نکل کر کے سامنے کیوں نہیں آتا کہ رب کائنات نے ہم کو پنج وقتا نمازی بننے کا حکم دیا ہے اور ہم نمازوں میں غائب رہ کر کے مسجدوں کو ویران چھوڑ کر کے غائب رہتے ہیں ہم یہ شکوا جو دوسروں سے کرتے ہیں مسجدوں کی ویرانیت کا یہ شکوا جو ہم دوسروں کے سامنے کرتے ہیں دوسروں پر اتحام لگاتے ہیں کہ ہمارے مسجدیں محفوظ نہیں ہمارے خاندان محفوظ نہیں ہمارے نوجوان محفوظ نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہے کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا جاتا ہے یہ شکوا ہم اپنی گریبان میں جھاک کر کے اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں اس بات کا جائزہ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا تھی اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور و تدبر کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا کون سا ڈھنگ بتایا ہے کس طریقے پر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اتباع رسول سنت رسول سیرت رسول عظمت صحابہ توحید ربانی توحید انوحیت توحید رموبیت توحید اسمال و صفات ان تمام کی تمام چیزوں میں جن چیزوں کا ہم کو حکم دیا گیا ہم ان چیزوں کی کتنی پیروی کرتے ہیں ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں ان کے مطابق کتنا چلتے ہیں یہ مستقل سوالات ہیں میں نے جو آپ کے سامنے آیتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں ربِ کائنات نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطَانِ اور شیطان کی پیروی نہ کرو شیطان کے بہتاوے میں نہ آؤ شیطان کے پیچھے نہ دو رو شیطان کی تقلید نہ کرو شیطان جو کچھ کہ دے ان چیزوں پر آمادہ نہ ہو جاؤ بلکہ شیطان کی پیروی سے روکا گیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين شیطان کی پیروی سے کیوں روکا گیا اس لیے روکا گیا کہ ربِ کائنات نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ اپنے رب کی مولاِ حقیقی کی رازق و مالک کی جس نے اس کو پیدا کیا ہے تنہا اس کی عبادت کریں یہ انسان کی پیدائش کا مقصد تھا لیکن شیطان نے اس کو پیدائش کے مقصد سے نکال کر کے مزاروں والے اسلام پر لا کر کے کھڑا کر دیا شیطان نے اس کو اتباع رسول والے اسلام سے لا کر کے تقلید شخصی کے باطل نظریے پر لا کر کے کھڑا کر دیا تو شیطان اپنا کام کرتا رہا اور ربِ کائنات نے اپنے مقاصد کا تذکرہ فرما دیا شیطان جس نے ہمارے جدہ اندت کو ربِ کائنات نے جب پیدا فرمایا تو ان کی شرمگاہ کو محفوظ کرنے اور پردے میں رکھنے کے لیے ان کو باہیا بنا دے کے لیے ان کے لیے پابندیاں آئیت کر دی اور فرمایا کہ اس شجر سے اس پودے سے قریب نہ جانا شیطان نے اسی دن سے جہاں سے انسانی زندگی اور انسانی نسل کی ابتدا ہوتی ہے اسی وقت سے انسان کو ہمارے جدہ اندت کو بہکانا شروع کیا اس پودے سے قریب لے گیا ربِ کائنات کا غضب نازل ہوا اور سب سے پہلے اس حضرتِ انسان کو جس کو باہیا پیدا کیا گیا تھا جس کو باہ لباس پیدا کر کے ربِ کائنات نے اس کی زندگی کے اصول و ضوابط بنائے تھے اللہ رب العالمین نے جس کو باہ پردہ رہنے اور حیادار زندگی گزارنے کا حکم دیا تھا شیطان نے اس پودے سے قریب کر کے اس کو سب سے پہلے مادرزاد ننگا کر دیا یہ صورتِ حال تھی یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں جس نے شیطان کی پیروی کی اس نے گویا شیطان کے ساتھ دوستی کا اظہار کیا شیطان کی ضروریت میں اپنے آپ کو شامل کیا شیطان کے گروہ میں اپنے آپ کو شامل کیا اور شامل کر کے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اور جس نے ربِ کائنات کے حکم کے تحت اپنے آپ کو اسلام پر باقی رکھا باحیہ زندگی پر باقی رکھا توحید کے اصول و ضوابط پر باقی رکھا اتباعِ رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا رہا صحابے اکرام کے مقام کو سمجھا صحابے اکرام کی عظمت کو سمجھا قرآن و سنت کی عظمت کو سمجھا منحجِ سلف کو سمجھا دینِ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو گیا تو اس نے دنیا کے اندر وقتی طور پر آزمائشوں کو دیکھ لیا غربت کی زندگی گزار لی آزمائشیں آئیں تکلیفیں آئیں لیکن دائمی زندگی اور دنیا کی مؤقت زندگی میں ربِ کائنات نے اس کو اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنے کے نتیجے میں عزت و وقار اتا فرمایا عزتدار زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے گفتگو کرنے کی صلاحیت اتا فرمائی جب وہ چلتا تھا تو اسلام پر چلنے کے نتیجے میں سچائی اور امانتداری سے کام لینے کے نتیجے میں لوگ اس کے دشمن ہونے کے باوجود اس کو ساجق و امین کہا کرتے تھے اور لوگ اس کے خون کے پیاسے ہونے کے باوجود اس کے اوپر اعتماد کیا کرتے تھے تو یہ اسلام انسان کو عزت و وقار اتا کرنے والا مذہب ہے یہ انسان کے لیے دین فطرت ہے امت وسط کی تعلیم دینے والا اسلام ہے تو رب کائنات نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطَانِ اور شیطان کی پیروی مت کرو کیونکہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اتنا کھلا دشمن ہے کہ اس نے رب کائنات کے سامنے واضح کر دیا کہ اے میرے رب مجھ کو محلق دے دے کہ میں انسانوں کو بہکاتا رہوں تباہ و برباد کرتا رہوں راہِ راز سے بھٹکا کر کے حلال روزی کے راستے سے ہٹکا بھٹکا کر کے حرام روزی کمانے پر آمادہ کر دوں توحیز سے بھٹکا کر کے شرک کے راستے کے لیے آمادہ کر لوں اتباعِ رسول کے راستے سے بھٹکا کر کے بدعات و خُرَفَات کے راستے کے لیے آمادہ کر دوں شیطان نے اسی وقت رب کائنات سے محلت ماغی اور رب کائنات نے فرمایا کہ جاؤ تم کو محلت دی جاتی ہے تم اپنے حواری مواری اپنے چیلوں اپنے ذریعے اس انسانیت کو بھٹکا دے پھروں جو چاہو کرو جیسا راستہ چاہو دکھاؤ ان کو بتاؤ کہ حرام کیسے کھایا جاتا ہے ان کو بتاؤ کہ شرک کیسے کیا جاتا ہے ان کو بتاؤ کہ بدعات و خُرَفَات کو کیسے انجام دیا جاتا ہے لیکن رب کائنات نے استثناء کر دی فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں میری تعلیم پر چلنے والے بندے ہیں قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے بندے ہیں ان کو تم ہرگز بہکا نہیں پاؤگے وہ راہ راست پر چلیں گے قرآن و سنت کی برکت سے شیطانِ غدیم سے پناہ مانگیں گے مسجدوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے اسلامی تعلیمات سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے قرآن و سنت کے مطالب چلیں گے بڑوں کا احترام کریں گے چھوٹوں پر شفقت کریں گے توحید کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت اور دوستی کا اظہار کریں گے لہذا نیک بندے یہ شیطان کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں لیکن بدکسوتی کیا ہے آج کے دور میں ایک شخص جس کو آپ بانمازی پائیں گے تحجد گزار پائیں گے مسجدوں میں اگلی اسف میں نمازوں کی ادائیگی کرنے والا پائیں گے بچوں کے حقوق ادا کرنے والا پائیں گے لیکن جہاں معاملات دیکھیں لیندین دیکھیں تجارت اور کاروبار کے معاملے میں چلے جائیں تو اس کا پیسہ مار لیا اس کی زمین پر قبضہ کر لیا داری رب کائنات کے فضل سے مکمل رکھتے ہیں نمازوں کی پابندی پوری کرتے ہیں لیکن معاملات میں مسلمانوں کے اندر کچھاپن ہے معاملات میں تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کو دھوکہ دے دیا اس کو گالی گنوچ کر دی اس کے ساتھ ایسا سلوک کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کی جو سنسٹیوٹی ہے جو حساسیت ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن لائے جائے گا اس کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گی بہت زیادہ نیکیاں کی ہوں گی نیکیوں کی جھولی بھری ہوگی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نیکیاں کسی مظلوم کے کھاتے میں اور کسی مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی دیکھتے ہی دیکھتے وہ کنگال ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد سب بہادہ وشتمہادہ اس کو گالیاں دیتا تھا اس کو برا بھلا کہتا تھا اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتا تھا اس کے حقوق کو مارتا تھا اس کا پیسہ مار لیتا تھا اس کی زمین پر غاسبانہ قبضہ کر لیتا تھا بھائی بھائی کے جھگڑے آج مسلم محلوں میں مسلم خاندانوں میں بھائی بہن کے جھگڑے آپ بڑے آرام کے ساتھ مشاہدہ کر سکتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے عیش و آرام کے زندگی گزار لیں گے گاڑی گھوڑے خریدیں گے شاندار مکانات بنائیں گے لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ اس بھائی کا کچھ حصہ مارا اس بہن کا کچھ حصہ مارا اور آخرت میں قیامت کے دن جب حساب دینا ہوگا تو رب کائنات نے فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان نے اگر اے بالس زمین بھی کسی کی غاسبانہ طور پر قبضہ کر کے ضبط کر لی ہے اپنی جالب کر لی ہے تو زمین کی ساتھوں تہیں اس کے کندھے پر ڈال دی جائیں گی یہ معاملات کا اسلام ہے معاملات کے بہتری کا اسلام ہے اسلام معاف فرمائیں گے صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو تو آپ نے حقیقہ کر دیا عبداللہ عبدالرحمن اس کا نام رکھ دیا معاف فرمائیں گے اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جمع جمع آ کر کے امام و خطیب کا خطبہ سن لیں معاف فرمائیں گے اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پنج وقتہ نمازوں کی پاونگی کر لے جائیں معاف فرمائیں گے اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں جہاں دس بیس لوگ لہتے ہیں ان میں کوئی ایک بذرگ ایسا ہے وہ بڑھاپے میں جب قبر میں اس کا پیر لٹک جائے تب وہ نمازوں کی پابندی شروع کر دے زمینیں بیج کر کے حج بیت اللہ کے سفر کے لیے نکل جائے جن زمینوں کو بیج کر کے پیسہ کماتا ہے اور پیسہ نکالتا ہے وہ زمینیں کہاں سے آئیں حلال کی تھی حرام کی تھی اس کا وہ حساب نہیں دے سکتا لیکن ہمارا اسلام محدود ہو کر کے رہ گیا ہے کہ دس بیس لوگوں کے خاندان میں ایک بذرگ ہے جو مسجدوں سے رشتہ رکھے گا اس کی بیوی سوئے پڑی رہے اس کی بہو نماز پڑھے نہ پڑھے بیٹا مسجدوں میں حاضری دے نہ دے نوازے اور پوتے للہ رب العرمین سے واسطہ رکھے نہ رکھے یہ اسلام نہیں ہے یہ روایتی اسلام ہے جس اسلام کو ہم نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی جنت میں اپنے عمل کے نتیرے میں داخل نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام نے پوچھا وَلَا عَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں میں بھی اپنے عمل کے نتیرے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ یہ کی رب کائنات کی رحمت اور اس کی نوازشیں مجھ کو ڈھاپ لیں اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہو جائے کہ مجھ کو جنت کا مستحق قرار دے دے تب تو میں جنتی ہوں ورنہ میرا عمل ایسا نہیں ہے کہ میں جنت میں داخل ہو سکوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر امت کے لیے امت کی ہدایت کے لیے جنت کے لیے گناہوں سے توبہ کے لیے امت کو صحیح رہنوائی کرنے کے لیے سجدے میں پڑے رہتے تھے روتے تھے گرگناتے تھے یہاں تک کہ آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا رات رات بھر قیام اللہ علیہ کا احتمال کرتے تھے صحابہ اکرام نے آپ کے قیام اللہ علیہ کی صفت ذکر کرتے ہوئے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں بیدار ہوئے قیام اللیل کا احتمال شروع کیا سورہ فاتحہ پڑھی سورہ بقرہ پڑھی اور تلاوت کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے یہاں تک کی سورہ توبہ یعنی ابتدائی دس باروں کی تلاوت ایک رات کے قیام اللیل میں کر گئے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نمازیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ تلاوت جتنی طویل ہوتی تھی رکو بھی اتنا ہی لمبا ہوا کرتا تھا رکو اور تلاوت جتنے طویل ہوتے تھے سجدہ بھی اتنا ہی طویل ہوا کرتا تھا اور بعض روایات میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے ایسی آواز اٹھا کرتی تھی کہ گویا کسی برتن میں کوئی کھانا اُبال پا رہا ہو اُبل رہا ہو اس میں سے جیسی آواز اٹھتی ہے ویسے ہی سینے سے رونے کی شدت کے نتیجے میں آواز اٹھا کرتی تھی یہ کیفیت تھی تو اممہ عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ عبادت طویل کیا کرتے تھے رکو لمبا ہوتا تھا سجدہ لمبا ہوتا تھا تلاوت لمبی ہوتی تھی توب و استغفار کا احتمام کرتے تھے بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک ایک مجلس میں رب کائنات سے سو سو بار استغفار کرتا ہوں اور ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کا جائزہ لے لے کہ ایک مجلس میں کتنی سو بار ہم اپنے مسلمان بھائی کی چوگنی کرتے ہیں کس کی کس کی غیبت کرتے ہیں کس کے خلاف سنشے کرتے ہیں کون سے اسالیم اختیار کرتے ہیں یہ ہماری مجلسے ہیں اور ایک مجلس اس نبی آخر الزمہ کی تھی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیئے گئے جس کو سید الانبیاء بنایا گیا جس کو شفاعت عزمہ عطا کی گئی جس کو جنت کے اندر سارے انبیاء کا سردار بنایا گیا جس کو مسجد اقصہ میں سارے انبیاء کی امامت کا موقع دیا گیا جس کے اشارے سے چاند کے دو ہماری ہے ایک اس نبی آخر الزمہ کی ہے تو فرماتے ہیں صحابے اکرام سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کے نتیرے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ بھی نہیں تو فرمایا کہ نہیں میں بھی نہیں ہو سکتا اللہ یہ کہ رب کائنات کی رحمت مجھ کو ڈھاپ لے یہ صورتحال ہے آخرت میں جواب دینے کی یہ صورتحال ہے آخرت کی جواب دہی کی اور آج ہمارے پاس کھانے کا سامان پہننے اوڑنے کا کپڑا آرام کرنے کے مکانات چلنے پھرنے کی گاریاں ساری کی ساری سہولیات موجود ہیں اس کے بہوجود رب کائنات کی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن شکر گزاری میں اتنے زیادہ کمزور ہیں وہ لوگ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے ان کے گھروں میں تین تین مہینے تک چولا نہیں جلتا تھا ان کا یہ عالم تھا کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں پینے کے لیے پانی نہیں سواری کے لیے سواریاں نہیں سفر کرنے کے لیے سہولیات نہیں ستو کھا کھا کر کے یا کھجور اور پانی کھا کر کے اور پی کر کے تین تین مہینہ گزر جاتا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم ایک بار چاند دیکھتے تھے پھر سے چاند دیکھتے تھے پھر سے چاند دیکھتے تھے اور ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا صحابے اکرام پوچھتے ہیں کہ گزر کیسے ہوتا تھا تو فرماتی تھی عائر الاسودین دو سیاہ چیلوں پر کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے تین تین مہینہ اسی میں گزر جاتا تھا اور کوئی سائل آ جائے کوئی مانگنے والا فقیر آ جائے کوئی ضرورت مند ہو جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا تھا جاؤ فلا وادی میں جتنی بکریاں ہیں جتنے اوٹھیں سب اس کو دے دیے جائیں کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے سخاوت کا یہ عالم ہے اور نجی زندگی کا یہ عالم ہے ہماری صورت حال جس انداز سے دین اسلام سے دوری کے نتیجے میں بگرتی چلی جا رہی ہے یہ افسوس کا مقام ہے یہ لمحے فکریہ ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمرت خلوف السلم کافہ اے ایمان والو ایمان کے اندر اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ آپ غور کریں غور و تدبر کریں رب کائنات نے مخاطب کس کو کیا ہے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ ایمان والو کو مخاطب کیا گیا ایمان والے نماز چھوڑنے والے نہیں ہوتے ایمان والے روزوں کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے ایمان والے حلال و حرام کی تمیز کو نظر انداز کرنے والے نہیں ہوتے ایمان والے بدعات و خرافات پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے یہاں ایمان والو کو مخاطب کر کے رب کائنات نے یہ پیغام دے دیا کہ جو لوگ اسلام پر چل رہے ہیں حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں بڑوں کے حقوق اور رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہیں انہی لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اپنا لو اس میں کوتاہی کے شکار نہ رہو سست روی کے شکار نہ رہو بلکہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ یہ اسلام تم کو توحید کی تعلیم دیتا ہے لہذا توحید کو سمجھو اس بات کو سمجھو کہ رب کائنات کی توحید اور اس کی توحید کے تقادے کیا ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مفسرین کہتے ہیں اللہ لیعبدون کی تفصیل و شرح کیا ہے اللہ لیوحدون کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی توحید کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے توحید کے تقالوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے توحید کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے تو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا سب سے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ ہم توحید کے مطابق اپنی زندگی کو دھالیں اس بات کو سمجھیں کہ چاہے توحیدِ رموبیت ہو یعنی اس بات کو سمجھنا کہ اللہ رب العالمین اپنے افعال میں اپنے اعمال میں اپنے کاموں میں تنہا اور یکتہ ہے کوئی بیمار پڑ جائے تو تعویز گنڈے اور مزار والے اور ادھر ادھر کے پیو مرشد اور سجادہ نشین اس کو شفا نہیں دے سکتے بڑے بڑے اسپتال بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے کارنامی کنجام دینے والے فیل ہو جاتے ہیں کرونا میں ہم نے دیکھ لیا ایک گھر سے ایک روز ایک لاش اٹھتی تھی دوسرے روز اسی گھر کا دوسرا چس وفات پا کر کے ہم سے رخصت ہو جاتا تھا کرونا سے پہلے کی زندگی دیکھیں اس کے بعد کی زندگی دیکھیں یہ دنیا بدل چکی ہے لیکن یہ دنیا بدلی ہے ہمارا دین ویسے کا ویسے ہی مقروض ہے ہم آگ بھی رب کائنات کے ویسے ہی باغی ہیں جیسے پہلے باغی ہوا کرتے تھے تو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ توحیدِ رموبیت یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین اپنے افعال و اعمال میں تنہا اور یکتہ ہے کسی کا تعویز گنڈا کسی کا سجادہ نشیل کوئی پیر و مرشد کوئی ولی کوئی ڈاکٹر کوئی اسپتال کوئی مشینری کوئی دواء تب تک ہم کو سہتیاب نہیں کر سکتے شفایابی نہیں دے سکتے جب تک رب کائنات کا حکم نازل نہ ہو جائے اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی بیماریاں ایک دو روپے کی دوائی میں رفو چکر ہو جاتی ہیں لیکن اس کا حکم نازل نہیں ہوتا تو انسان کھیتی باری بیٹھ ڈالتا ہے مکانات بیٹھ ڈالتا ہے بینکوں سے لون لے لیتا ہے بچے اپنے جائدات بیچ کر کے باپ کی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں لیکن کروڑوں کھربوں روپے ضائع کرنے کے باوجود انسان کی زندگی نہیں بچ پاتی وہی بچے جو اس کی خانسی کو برداشت نہیں کرتے تھے وہی بچے جو اس کے ذکان کو برداشت نہیں کرتے تھے وہی بچے جو اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے آج وہ موت کی حقیقت کو سمجھ کر کے اسی باپ کو اسی بزرگ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے لے جا کر کے بٹی کے حوالے کر دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں اکاد گھنٹے میں کیرے لگ جائیں گے وہ جانتے ہیں کہ اس کی لاس سڑنے لگے گی بدبو کرنے لگے گی وہ جانتے ہیں کہ یہاں ڈراؤنے قسم کے فرشتے آ کر کے اس سے سوال کریں گے لیکن اس کے باوجود انسان کی زندگی اسی حقیقت کی عقاسی ہے اور ملا کر کے یہی کل خلاصہ ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھے کہ رب کائنات کی حقیقت کیا ہے اس کی توہید رموگیت کیا ہے اور ساتھ ہی اس بات کو سمجھے کہ توہید علوہیت کا مفہوم کیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو تنہا سمجھنا یکتہ سمجھنا رکو کیا جائے تو اسی کے آگے جھکا جائے تو اسی کے آگے سجدہ کیا جائے تو اسی کے آگے نماز عدا کی جائے تو اسی کی خاطر تلاوتِ کلام پاک کی جائے تو اسی کی رضا مندی کے لیے کہیں کا سفر کیا جائے کسی مسجد کا قصد کیا جائے تو شریعتِ اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان فیصلے کرے انسان اپنی عبادت کے مکمل کے مکمل مقاصد کو رب کائنات کے ساتھ خاص کر دے اور نبی آخر الزمہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر دے یہ توہیدِ انوہیت ہے کہ انسان رب کائنات کو اس کی عبادت میں تنہا سمجھے وہ اس کی عبادت میں نہ وسیلے کے نام پر نہ وہاں پہنچنے کے نام پر نہ بزرگوں کے ذریعے ان کے دامن کو پکر کر کے مچھے جانے کے نام پر نہ کسی دوسرے نام پر رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریعت نہ ٹھرائے بلکہ تنہا رب کائنات کی عبادت کرے اسی کے آگے جھکے اسی سے دعائیں کرے اسی سے منتیں ماغے اسی کو سندھے کہ وہی روزی دینے والا وہی پیدا کرنے والا وہی موت دینے والا وہی شفا دینے والا وہی راحت دینے والا وہی سکون و اتمنان نتا کرنے والا اور وہی ساری کی ساری چیزوں کو انجام دینے والا ہے یہ انسان کی بنیادی ذمہ داری اور تیسری چیز جو توحید کا تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم رب کائنات کے اسماع و صفات کو اسی طریقے سے مانے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے ناموں کا یا اس کی صفات کا تذکرہ کر دیا اور رب کائنات نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا نہ اس میں کسی سے مشابہت دی جائے نہ کوئی مثال بیان کی جائے نہ کیفیت بیان کی جائے نہ اس کا انکار کیا جائے نہ اس کی توجیح و تعویل کی جائے یہ تینوں قسمیں توحید کی قسمیں ہیں اگر کوئی مسلمان ان قسموں سے ہٹ کر کے توحید ربوبیت کے برخلاف شرک ربوبیت کو انجام دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ غیر اللہ سے تعوید بدھوائے غیر اللہ کو شفا دینے والا سمجھے آل اولاد نہیں ہوتی تو کسی مزار پر جا کر کے منتوں آگے غیر اللہ کے لیے زمیہ پیش کرے بچوں کو نظرِ بچ سے بچانے کے لیے تعویز گنڈے کرے یا جو بھی کام انجام دے گویا اس نے توحیدِ ربوبیت کو چھوڑ کر کے شرکِ ربوبیت کو اختیار کیا اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَن يُسْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ کہ اللہ رب العالمین اس بات کو ماف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جائے اور اس کے علاوہ سارے کے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اسی طریقے سے کوئی توحیدِ انوحیت کو نظرانداز کرے مزاروں پر جا کر کے سجدہ کرے مزاروں کا تواف کرے مزار والوں سے دعائیں کرے مزار والوں سے منتیں ماغے ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے تو گویا اس نے توحیدِ انوحیت کو چھوڑ کر کے شرکِ انوحیت کو اختیار کیا اور اس کو بھی ربِ کائنات بغیر توبہ کے ماف کرنے والا نہیں ہے اور یہی صورتِ حال اسماع و صفات میں ہے کہ انسان اسماع و صفات کے تقاضوں کو بجا لانے کے بجائے اس کی کیفیت بیان کرتا ہے بعض صفات اور ناموں کا انکار کرتا ہے اس میں تعویل کرتا ہے اور اس کے اندر اپنی عقل کے ذریعے اس کی تفسیر اور شروعات پیش کرتا ہے تو گویا اس نے اسماع و صفات میں شرکِ اختیار کیا اور ربِ کائنات اس کو ماف کرنے والا نہیں ہے اور یہی پر آپ ایک چیز کو مزید سمجھ لیں بعض علماء نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے اور وہ توحید کی چوتھی قسم ہے وہ توحیدِ اتباع ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جن باتوں کا حکم دے دیا ان کے مطابق چلنا جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا اور بچا لینا جو طریقہ ربِ کائنات کی عبادت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فردلا دیا اسی طریقے کے مطابق عبادات کو انجام دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام محکامات کو اسی طریقے سے تسلیم کر لینا جیسے صحابے اکرام نے تسلیم کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ کہ سن لو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے ماباپ اس کی آل اولاد اس کے خاندان کے لوگ اس کے دوستوں احباب اور ساری دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور اس صفت کو اگر بیان کرنا ہے تو وہ روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے جس میں صحابے اکرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پکڑ کر کے مسجد نبی میں تشریف لائے دونوں میں تقرار چل رہی تھی بحث و مباحثہ چل رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم میری نظر میں ساری کی ساری چیزیں آپ کی ذات سے کم محبوب ہیں اللہ نفسی ساری کی ساری چیزوں پر آپ کو فوقیت دیتا ہوں اللہ نفسی مگر اپنے نفس کو آپ سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جب تک میری ذات کو اپنی ذات پر ترجیح نہیں دینے لگو گے جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے جنیل قدر صحابی رسول سے کہہ رہے ہیں یہ وہ جنیل قدر صحابی رسول تھے جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کا نزول کیا گیا یہ وہ جنیل قدر صحابی رسول تھے جن کے بارے میں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان نہیں گزرتا گوز مار کر کے بھاگتا ہے اور یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے آج بھی صحابے اکرام کو گالیا دینے والے وہ رافضہ جو قرآن مجید کو ناقص کہتے ہیں جنہوں نے اس وقت فلسطین میں پورا کھیل کھیل رکھا ہے کہ کسی طریقے سے حرمین کو گھیل کر کے حقیقی اسلام کو نقصان پہنچایا جائے یہ رافضہ رب کائنات کے فضل و کرم سے آج بھی مسجد نبوی اور مسجد حرام میں باب عمر سے داخل نہیں ہوتے کیونکہ شیطان عمر نام سے چہتا ہے اور دور بھاگتا ہے یہ رب کائنات کا فضل ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اپنے نفس سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ فوقیت آپ کے نفس کو ہے لیکن میں اپنے نفس کو آپ سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیونکہ ایمان کا تقاضی یہ نہیں ہے تو تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا الان یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کی ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان یا عمر اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے یہ صورتحال تھی تو توحید اتبا کیا ہے توحید اتبا یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں آپ نے رشتہ داریوں کو جورنے کا حکم دیا ہم ان کو کاٹنے سے بچیں آپ نے اسراف و تبزیر سے ہم کو بچنے کا حکم دیا ہم فضول خرچی اور اسراف و تبزیر اور شیطانی راستے سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلیں آپ نے بڑوں کے احترام کا حکم دیا ہم بڑوں کا احترام کریں چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم دیا چھوٹوں پر شفقت کی جائے حلال روزی پر اتفا کرنے کا حکم دیا حرام سے بچا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چلنے پھرنے کے عذاب بتائے اٹھنے بیٹھنے کے عذاب بتائے سونے جاگنے کے عذاب بتائے یہاں تک کی استنگا اور قضاء حاجت کے عذاب بھی بتائے بعض کفار و مشکین نے اور یہود و نصارہ نے استہزا کیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ استنگا اور قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے تو صحابے اکرام نے برجستہ کہا کہ ہاں ہمارا نبی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چلنا سکھاتی ہے پانی پینا سکھاتی ہے اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے یہ بات بتاتی ہے کہ آگ کو پکڑنے سے جل جاؤگے سونا اٹھاؤگے تو نعمتیں ملیں گی یہ بات بتاتی ہے کہ ہر چمک کی چیز سونا نہیں ہوتی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو یہ بتاتی ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کونسی چیزیں مفید ہیں کونسی چیزیں نصاندے ہیں کونسی چیزیں کب کھانی ہیں کتنی مقدار میں کھانی ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو تمام کی تمام چیزیں سکھاتی ہیں ویسے ہی ہمارا نبی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جب استنجا کے لئے جاؤ تو اس کے عذاب کیا ہے آبِ دست کیسے لینا ہے پانی کے استعمال کیسے کرنا ہے پہلے کون سا پیر داخل کرنا ہے نکلتے ہوئے کیسے نکلنا ہے اس کے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے ہمارا نبی اتنا شفیق و مہربان تھا کہ وہ امتِ اسلامیہ کے بارے میں مثال دے کر کے سمجھاتا ہے کہ تمہاری اور میری مثال ویسے ہی ہے کہ ایک چراغ جل رہا ہے اور اس چراغ کی رنگینی پر اس کی چبپ پر پتنگیں گر گر کر کے ہلاک ہو رہے ہیں ویسے ہی تم دنیا کے پیچھے اسلام مخالف تعلیمات کے پیچھے دنیا کی رنگینی کے پیچھے اپنے آپ کو جھوکتے چلے جاتے ہو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ آخرت میں کیا جواب دوگے اور میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر کے تم کو کھرستا ہوں کہ یہ راہِ ہدایت نہیں ہے یہ زلالت کا راستہ ہے یہ شیطانی راستے ہیں لہٰذا ان پر نہ جاؤ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم توحیدِ اتباع کو سامنے رکھیں اگر کسی کی پیروی کی جائے کسی کی بات مانی جائے کسی کا طریقہ اپنایا جائے کسی کو عصوہ سمجھا جائے کسی کی سیرت کو قابل عصوہ سمجھا جائے تو وہ سیرت وہ طریقہ وہ عصوہ وہ احکامات ہمارے نبی نبی آخر الزمان جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اور آج کیا ہو گیا ہے کہ اگر دوسرے مسالک اور دوسرے مکاتبِ فکر کے لوگ اپنے اماموں کی تقلید کر کے اپنے اماموں کے طریقے پر نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن ان کی مسجدیں کھچا کھچ بری ہوتی ہیں وہ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور ہمارے پاس نعمت اتباعِ رسول کی نعمت ہے ہمارے پاس رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے ہم نہیں جانتے کہ جماعتِ اہلِ حدیث کا کوئی شخص حکمِ رسول کے ثابت ہونے کے بعد کسی دوسرے کے طریقے کو اپناتا ہو ہمیں اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ جماعتِ اہلِ حدیث کے پاس ایسی کوئی فقہی کتاب موجود ہو جس کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کی جاتی ہو بلکہ یہ جو کچھ کہتے ہیں جو کچھ فتوہ دیتے ہیں جو کچھ کتابیں مرتب کرتے ہیں اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اور تیسری چیز کے ذریعے اس کی شرحوں تفسیر کر دی جاتی ہے جب کوئی قضیہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ربِ کائنات کا یہ فرمان ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور صحابے اکرام نے اس کو اس طریقے پر برت کر کے دکھایا ہے اتنا سیدھا سادھا مسلک اتنا پاکیزہ طریقہ اتنا پاکیزہ دستور اتنی پاکیزہ تعلیم دنیا کے کسی بھی مکتبِ فکر کے پاس نہیں ہے ان کے یہاں قَالَلَّا اور قَالَرْرَسُولُ کی صداوں کے بجائے دوسرے لوگوں کے اقوال بھی ذکر کیا جاتے ہیں لیکن ہماری مسجدوں میں جہاں عظام دی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبودِ حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں جو عظام کی صدایں ہوتی ہیں وہی نماز کا طریقہ ہوتا ہے جو عظام کی صدایں ہوتی ہیں اسی کے تقاضے کے مطابق مساجد میں خود پہ دیئے جاتے ہیں دروس کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ افسوس کا مقام ہے یہ لمحے فکریہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں یہ لمحے فکریہ ہے کہ ہم نے رشتہ داریوں کو کاٹنا حلال و حرام میں تمیز کرنا ان ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک جنگلی زندگی اختیار کر لی قرآن و سنت کو ہمارے علماء ہمارے طلبہ سے زیادہ سمجھنے والا اس کی صحیح شرح و تفسیر پیش کرنے والا اس کی روشنی میں فتوہ دینے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہوگا لیکن یہ فتوے اگر کاغذ کی زینت بن کر کے مدارس اسلامیہ کی تاقو میں سجا دیے جائیں مسجدوں کے محراب تک محدود ہو جائیں اور ہمارے گھرانوں کے اندر ساری خرافاتیں ہوتی رہیں ساری آلائشیں آتی رہیں اتباع رسول کے دعوے کے باوجود محبت رسول کے دعوے کے باوجود ہم نمازیں چھوڑیں رکسے داریوں کو کٹیں حرام خوری کریں بیڑی سگریٹ پییں ہمارے پیجامیں تخنے سے نیچے جھولیں مرد حضرات کے چہرے کی زیرت داری موج کے بجائے کچھ دوسرا بنتا رہے تو ایسی صورت میں ہم مسلمان کہے جانے کے حق دار نہیں ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَمِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ اے لوگو سنلو تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں جن چیزوں کو تم مشکلات کی شکل میں جن کا سامنا کرتے ہو یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اللہ رب العالمین نے تم کو جو حکم دیا اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو رب کائنات نے تم کو مصیبتوں میں گرفتار کر کے تباہ و برباد کر دیا آپ جنگِ حنین کی مثال لے لیں جنگِ احد کی مثال لے لیں احد کے میدان میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں مدینہ منورہ سے قریب کوچھ کر کے جب میدانِ احد میں پہنچے اور جنگ جیت چکے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی استحادی مخالفت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا اور حنین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ تم کو اس بات کا زہم ہو چلا کہ ہم بڑی تعداد میں ہیں ہم کو کوئی ہرا نہیں پائے گا اس بات کا گمان ہو گیا کہ ہم بڑی طاقت ہیں ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تو رب کائنات نے وہی پر ایسی لاٹھی چلائی کہ تم جیتنے کی پوزیشن میں تھے لیکن شکست ہاتھ آئی کیوں؟ کیونکہ رب کائنات کا حکم یہ ہے کہ تم ایک رہو دو رہو تین رہو جنگِ بدر کے طریقے سے تمہاری تعداد تین سو بارہ سے تین سو سولہ تک ہو لیکن اگر رب کائنات کا تعاون تمہارے ساتھ نہیں ہے اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے اس پر توقل نہیں ہے تو تم سارے وسائل کے بوجود ناکام ہو جاؤگے اللہ رب العالمین پہ اعتماد کروگے تلوارے ہو اور ڈھال نہ ہو سواریاں ہو کھانے پینے کا سامان نہ ہو چلنے پھرنے کی طاقت رہو فوج نہ ہو ہتھیار نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو جنگِ بدر کی مثال اور اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہتھیاروں سے لیس کفاروں مشکین اسلام دشمن جن کے پاس سواریاں بھی تھی کھانے پینے کا سامان بھی تھا ہتھیار بھی تھا فوج کشی بھی تھی اور مسلمان آٹے میں نمک کے برابر اگر تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے کوئی پیدل چلا آ رہا ہے کوئی سواری پر ہے باریاں بنا لی کہ پہلے تم بیٹھ جاؤ پھر میں بیٹھ جاؤ کھانے کا سامان نہیں ستو گھولتے ہیں پی لیتے ہیں کھانے کا سامان نہیں کھجور توڑتے ہیں اور کھا لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اعتماد تھا رب کائنات پر اعتماد تھا نبی آخر الزمہ کی قیادت پر آپ کی پیروی آپ کی اتبا پر اور اس کے نتیرے میں جب مسلمان نکلا تو کمزوری کے باوجود کامیاب ہو گیا تو ہمارے سامنے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بدعمالیوں کے نتیرے میں رب کائنات سے یہ زلط و خاری مول لے لی ہے ہم نے رب کائنات کے عذاب کو دعوت دے دی اب فلسطین میں ہم کاتے مارے جائیں بابری مسجد ہماری گرا دی جائے ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے ایسی مسجدیں جو سیمنٹ اور ریت اور ایٹ اور اسی طریقے سے دیواروں کا مجموعہ ہوں ان کے اندر نماز پڑھنے والے قائل اللہ اور قائل رسول کی صداوں کا حق ادا کرنے والے اگر نہیں ہوں گے تو یہ گارے اور یہ سیمنٹ اور یہ عمارتیں اور یہ بہترین سے بہترین قالیروں کا نام مسجد نہیں ہے مسجد وہ ہوا کرتی تھی جو اتباع رسول کے نتیجے میں مسجد نوی کی شکل میں بنائی جاتی تھی بارش کے موسم میں وہ لوگ سجدہ کرتے تھے تو یہ سجدہ کی چڑھ میں ہوا کرتا تھا لیکن ایمانی قوت کا وہ پارلیمنٹ جو مسجد نوی کی کچھی عمارت میں اور اس کیفیت میں چلا دنیا کی کسی طاقت نے نہ ویسا پارلیمنٹ متعمیر کیا ہے اور نہ ویسی طاقت دیکھی ہے یہ صرف اور صرف انسانی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا نتیجہ ہے اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے زندگی کو ڈھالنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ رب العالمین ہم کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم اس بات پر غور و تدبر کریں کہ ہم اپنی زندگی میں تین ایسے مراہن سے مستقل گزر رہے ہیں جن سے ہر انسان گزر رہا ہے لیکن اس پر غور و تدبر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں ہماری زندگی کے ہر ہر لمحے میں ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے ہم خطاب سے پہلے نماز کے لیے جب یہاں جمع ہوئے تو ہماری زندگی میں جو ایک گھنٹہ تھا وہ ایک گھنٹہ کم ہو گیا ہم موت کے قریب چلے گئے یہ زندگی کی مستقل آزمائش ہے ہر ہر رات گزرتی ہے ہر ہر دن گزرتا ہے ہر ہر لمحہ گزرتا ہے اور ہم موت سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں ہماری زندگی کی ایک آزمائش یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور و تدبر نہیں کرتے کہ ہمارا ہر ہر قدم ہم کو ہماری قبر سے قریب کر رہا ہے ان فرشتوں سے قریب کر رہا ہے جو فرشت قبر میں آ کر کے ہم سے سوال کریں گے تو ہماری زندگی جو محدود زندگی ہے انسان کی طاقت جو پانی کے بلبلے کے مانند ہے کہ اٹھا اور پھوٹ کر کے ختم ہو گیا ہماری زندگی اس سے زیادہ کچھ نہیں اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پر غور و تدبر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ رب العالمین ہم کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم آیت کریمہ یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کاف ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات زندگی کے تمام گوشوں میں اسلام کی رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے بروے کار لائیں اس کے مطابق زندگی گزاریں اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں اور یہ محدود زندگی جو انسان کو دس بیس سال پچاس سال سات سال دیہاتوں میں ستر اسی سال کی دے دی گئی ہے اور شہروں میں اور محدود کر دی گئی ہے اس زندگی کو اس دائمی زندگی پر ترجیح نہ دیں جس زندگی میں ہمیشہ کے لیے جنت ملنے والی ہے یا بدعامالیوں کے نتیرے میں ہم جہنم کا شکار ہونے والے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب کائنات کو سمجھ سکیں اس کے حقوق کو ادا کر سکیں توحید کے تمام مقصام کی تکمیل کر سکیں اور صحیح انداز کی اتباع رسول محبت رسول سیرت رسول عظمت صحابہ اور اسلام کے تمام مقدسات کا احترام کرتے ہوئے تمام ایمانیات کا اور تمام بنیادوں کا تمام مناہج کا منحج سلف کی روشنی میں احتمام کرتے ہوئے رب کائنات ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہم جب تک جیئے تب تک اسلام پر جیئے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ